بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی یہ نیوز پڑھ رہا تھا جی وزارت مواد البشریہ کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا ورکر ہے غیر ملکی جو کہ کسی کمپنی میں یا پرائیوٹ کمپنی ہے یا کوئی مسسسہ ہے یا کوئی کفیل گنڈر میں کام کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے جی میں تو یہ جانتا ہوں کہ سعودی دیبے میں جو کمپنیز ہیں بہت کم کمپنیز ہیں بہت کم شرکے ایسے بچے ہیں جو بندوں کے اکامے لگا رہے ہیں ٹائم سے سیلری دے رہے ہیں زیادہ تر ایسا ہو گیا ہے اگر سیلری ٹائم سے مل رہی ہے تو اکامے نہیں ہیں اگر اکامے لگ رہے ہیں تو سیلری نہیں مل رہی ہیں یا دونوں ہی نہیں مل رہے ہیں اکامے بنی لگ رہے ہیں اور سیلری بھی ٹائم سے نہیں مل رہی ہے زیادہ تر کمپنیز میں یہ حالت ہو چکی ہے اور اسی لیے جو وزارت داخلیہ کے طرف سے ویکلی رپورٹ آتی ہے دس بارہ ہزار بندے اکامہ ایکسپائر والے ہر ہفتے گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں جو کہ مسسسے کمپنیوں کے انٹر کام کرتے ہیں اکامے وہ لگاتی نہیں ہے یہ بیچارے پکڑے جاتے ہیں خود بہت حالانکہ کفیلوں کو کمپنیوں کو بھائی بلیک لسٹ کرنا چاہیے ان کو تو برحال جی بات یہ ہے جی کہ اس کے مطلق یہ نیوز جو سامنے آئی ہے کہ کوئی بھی ایسی کمپنی مسسسہ کفیل جو آپ کی سیلری نہ دیتا ہو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے مطلق کل ہی ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا تھا بہت اچھے سیلری بھائی 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 ہیں اور وہ بور رہے ہیں جی آگے میں نے ان کو بولا کہ میں خود جاؤں گا تو میرے پیسے دو وہ بولتے پیسے نہیں ہے خود جانا تو چلے جاؤ ابھی یہ کیا بات ہوئی صحیح بات ہے ابھی چھے ماہ کی سیلری بھائی ہے چھے ماہ کام نہیں کیا تو چھے ماہ کی سیلری آپ نہیں دے رہے ہیں اوپر سے بندے کو بور رہے ہیں جاؤں نہیں تو بھائی نہ رکے رہو تو میں نے ان کو جو بھی مشروع بھائی دینا تھا وہ دے دیا بات یہ ہے یہ وزارت موازل بشیر نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ ایسا ورکر جس کی کمپنی مسسسہ یا کفیل اس کے بقیادت پیسے نہ دیتے ہو وہ بندہ بقائدہ اس کے نام کے اوپر ہونا چاہیے یا کوئی ایگریمنٹ بھائی ایسا پاس میں یعنی کہ آپ کے اگر کسی کے پاس آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے اور آپ کے ایگریمنٹ بغیرہ ہو پیپر کے اوپر لکھا بغیرہ ہو اس کے اوپر فگر اینڈ جستگھت بغیرہ کیے ہو ٹھیک ہے ایگریمنٹ جیسے ہم بول سکتے ہیں اکت بول سکتے ہیں تو وہ ہو یا تو تو اس صورت میں وہ بندہ آپ کے پیسے نہ دے رہا آپ کے سیلرین دے رہا تو آپ وزارتے بواد المشریع کی ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر اس کفیل کے اوپر کمپنی کے اوپر مستصرے کے اوپر یا اس بندے کے اوپر جس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ بغیرہ تھا اس کے اوپر آپ نے دخواست دے دنی باہر بنگالی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں پچاس ریال سو ریال لیتے ہیں فائل کمپلیٹ بنا کر آپ کو دے دیتے ہیں اندر آپ نے جمع کروا دنی ہے آن لین طریقہیں ڈلتی ہیں تین طریقوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور زیادہ در مجدوروں کے حق میں ہی ہوتا ہے اور جو تین طریقوں میں ہیں کفیل بھی بول دیتے ہیں ہم اس کا یہ کام ایسے کر دیتے ہیں زیادہ در فیصلہ ہو جاتا ہے اگر فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کا کیس میں حق میں تنزیف میں چلا جاتا ہے جو آپ کے حق میں تھا ٹھیک ہے جی اب ہی سن لیں ہوگا یہ ہے کہ جو آپ کی سیلریز وغیرہ باغی ہے وہ کفیل کا خاتم اندلی جنگی کفیل کو وہ بولیں گے جس بندے کی اتنے پیس بگا جاتا آپ نے دینے ہیں اگر خروج نہائی آپ نے لکھوایا ہوا تو آپ نے خروج نہائی اس کا لگوانا ہے اور اگر آپ نے نقل کفالہ لکھایا ہوا تو آپ بولیں گے جس کا نقل کفالہ آپ نے کروانا ہے یعنی کہ اس کو نقل کفالہ تنازل دینا ہے آپ نے یہ کسی نئے کفیل کے پاس چلا جائے گا اگر نہیں تو پھر بھائی محکمہ تنظیف میں جب آپ کا کیس چلا جاتا تو وہاں پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن فیصلہ جو ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درام ضرور ہوتا ہے کچھ کیسز میں نے دیکھے ہیں جی ایک سال پلس میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ کچھ کیسز ہوتے ہیں زیادہ تر میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں دو کہ پہلے تین ماہ کے اندر یا چھ ماہ کے اندر اندر فائنل ہو جاتے ہیں یا تو کفیل اور ورکر کی آپس میں صلاح ہو جاتی ہے یا پھر پہلے تین پیشیوں میں ہی کفیل بول دیتا ہے میں ان کو بغاجت وغیرہ ان کے دے دیتا ہوں